اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کا ہمارا بائیو کا لیکچر ہے لینڈ پولیوشن لینڈ پولیوشن کیا ہے کہ ہمیں دیکھیں نام سے ظاہر ہے زمین کی علودگی اب زمین کی علودگی کیسے ہوتی ہے کن چیزوں سے ہوتی ہے اسے ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں یہ آج ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا اسی لیکچر میں کنزرویشن آف نیچر کے نیچر کو جو چیزیں اب بچی ہوئی ہیں ان کو ہم کیسے کنزرو کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے بچا سکتے ہیں اور جو چیزیں یعنی کہ اب استعمال میں زیادہ ہیں کس طرح سے ہم ان کے یوز کو کم کر کے اپنے نیچرل ریسورسز کو سیو کر سکتے ہیں لینڈ سوائل ایز این ایمپورٹنٹ ریسورسز ایز ایٹیز دا بیسز فاردہ گروتھو پروڈیوسرز ہم جانتے ہیں جو سوائل ہے وہ ایمپورٹنٹ ریسورسز ہے کیونکہ وہاں سے پروڈیوسرز کی گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آج کل کے دور میں زمین جو ہے وہ پولیوشن کا شکار ہو رہی ہے the pesticides used in agriculture have chemicals that stay in soil for long time a pesticide جو ہم سپری کرتے ہیں فصلوں کو ان کے اندرے سے chemicals موجود ہیں جو کہ زمین کے اندر زیادہ عرصے تک موجود رہتے ہیں the acid rain change the pH of soil making it unsuitable for cultivation acid rain ہوتی ہے تو وہ زمین کی pH کو ہی change کر دیتی ہے جو کہ نامناسب ہو جاتی ہے فصلوں کی کاشتکاری کے لیے the household and other city garbage lie scattered in soil is the absence of a proper disposal system اب عام طور پر آپ گاؤں میں دہاتوں وغیرہ میں جا کے دیکھیں تو لوگ جو کورا کرکٹ ہے وہ اپنے کھیتوں میں ہی پھینک دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان کا باعث بنتی ہیں زمین کی جو fertility ہے اس پہ وہ اثر ڈالتے ہیں materials like polythene block the passage of water into soil and so decrease the water holding capacity of soil polythene عام طور پر آپ جو شاپر وغیرہ پھینک دیتے ہیں وہ ایک تیہ بنا دیتے ہیں اور وہ زمین کی اندر جا کے جلدی نہیں گلتے وہ زمین کی جو water holding capacity ہے زمین جو پانی جذب ہونے اس کو وہ کم کر دیتے ہیں many industries produce harmful chemicals which are disposed of without being treated بہت ساری industries ایسی ہیں جو کہ harmful chemicals جو ہیں وہ ویسے ہی ٹریٹ کیے بغیر ہی زمین کے پر پھینک دیتے ہیں improper disposal of nuclear waste also causes radioactive substance to remain in soil for a long time اب جو nuclear waste جو ہیں جہاں پہ nuclear reactions کیے جاتے ہیں جہاں پہ energy وغیرہ بنائی جاتی ہے electricity بنائی جاتی ہے تو ان کا جو ویسے پروڈکٹس ہے اس کو ٹریٹ کیے بغیر ہی زمین پر پھینک دیتے ہیں وہ زیادہ لمبی ارسے تک زمین پر پڑی رہتی ہے open latrines in village and some parts of cities are also the source of land pollution یعنی کہ عاملہ پر لوگ جو کھیتوں وغیرہ کو ہی اپنا washroom کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور source of land pollution جو وہ بھی land pollution کا باعث بنتے ہیں اب control of land pollution control کیسے کر سکتے ہیں there should be suitable and safe disposal of waste including nuclear waste لازمی ہے کہ جو waste material ہے ان کو proper طریقے سے کسی جگہ پہ dispose کیا جائے ایک طریقے کے تحت انکلوڈنگ نیوکلیر ویسے mostly جو نیوکلیر ویسے ہیں non biodegradable materials like plastic glass metals etc should be recovered and recycled اب جو non biodegradable resources ہیں جیسے کہ plastic یا گلاس ہیں metals ہیں ان کو زمین پر پھینکنے کی بجائے آپ ان کو recycle کر لیں inorganic pesticides should be replaced by organic pesticides جو inorganic pesticides ہیں اس کو change کیا جا سکتا ہے organic pesticides سے جو کہ land کی pollution میں کمی کا باعث بن سکتا ہے نیکسٹ مارا پوائنٹ ہے conservation of nature important long question ہے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے آپ نے سنا ہوگا 3R strategies ہم پہلے پچھلی کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں what is 3R strategies 3R strategy R1 reduce R2 reuse and R3 recycle تینوں کے start میں R آتا ہے اس لیے اس کو 3R strategy بھی کہتے ہیں تو یہ اچھے سے آپ نے یاد کرنا ہے conservation of nature means the conservation of natural resources conservation of nature کا مطلب جبکہ ہم natural resources کو کیسے بچا سکتے ہیں everything that we use or consume example food petrol etc is obtained from natural resources ہم جانتے ہیں کہ ہم جو خورا کھاتے ہیں جو petrol استعمال کرتے ہیں everything جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ تمام کی تمام natural resources سے ہی ہمیں ملتی ہیں the renewable natural resources example air are produced reproduced easily but the non-renewable resources example minerals and fossils fuels are not replenished once they get depleted جیسے کہ ہوا ہے اب یہ bio degradable ہے یا renewable resources ہے تو یہ تو دوبارہ بن سکتی ہے اب جو non-renewable resources ہیں جو ایک بار ختم ہو گئے تو اس کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے ہمیں نئی ہی استعمال کرنے پڑیں گے we have to conserve the non-renewable resources because their reserves are limited and humans are heavily dependent on them for daily needs ہمیں چاہیے کہ ہم جو non-renewable resources ہیں ان کو conserve کریں ان کو بچائیں کیونکہ mostly بہت سارے لوگ جہاں تقریباً all people ہی ان کے اوپر depend کرتے ہیں اپنی روز مرہ کی ضروریت کو پورا کرنے کے لئے the renewable resources to have to be judicially used to ensure sustainable use of resources in our environment we should act upon the principles of the three are reduce reuse and recycle ہمیں چاہیے کہ ہم natural resources کو ایک پروپر طریقے سے ایک پروپر پلان کے تحر judicially used یعنی کہ پروپر پلان کے ساتھ اچھی طریقے سے سوچ سامجھ کے use کریں ensure sustainable use of resources کہ ہم ان کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں ان کا use ٹھیک کر رہے ہیں یہ کرنے کے لئے ہمیں three hour strategies جیس کو اپنانا پڑے گا reduce reuse and recycle اب دیکھیں first ہے reduce reduce کم کرنا جو چیزیں ہم زیادہ use کرتے ہیں ان کو ہم کم کر دیں we should use the natural resources less and should not waste them ہمیں natural resources کم استعمال کرنا چاہیے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے we should use this principle at different places in our daily lives we should not waste water electricity fuel etc ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے بچلی ضائع نہیں چاہیے اور fuel پیٹرول وغیرہ ضائع نہیں کرنا چاہیے we should turn off the tap when not in use جب پانی کنل چل رہا ہے جب اس کو استعمال نہیں کر رہے تب اس کو بند کر دیں we should part with a bucket instead of shower ہمیں یعنی کہتے ہیں جیسے کہ ڈبا ہو اور tap وغیرہ سے نہا لیں instead of shower جب ہم سابون وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں بوڈی پہ پانی چل رہا ہوتے تو پانی سارا ضائع ہو رہا ہے the light and fan should be off when we are not in room یعنی ہم کمرے میں نہیں ہیں ہمارا پانکھا چل رہا ہے جو light چل رہی ہے اس کو off کر دیں we should talk take public transport like buses or walk short distance instead of using motor fuel ہمیں چاہیے ہم public transport use کریں اور تھوڑی جگہ پہ distance کو cover کرنے کے لیے ہم پیدل سفر کریں we should not waste food and should give وہ ہمیں گریب لوگوں کو دے دینی چاہیے recycling of one ton paper can save 17 trees اگر ہم recycle کر لیں دوبارہ تو ہم 17 درخت کاٹنے سے روک سکتا ہے recycling of one ton of paper can save 7 trees آگے دیکھیں second r the r to reuse جن کی چیزیں ہم بار بار استعمال کر لیں we should use things again and again we should not throw away materials such as glass containers plastic bags paper cloth etc these should be reused at domestic levels rather than being thrown انہیں کو آپ پر گھر کے استعمال کے مختلف کام وں جن پولیوشن بچ بچ سکتا ہے third is the r three recycle strategy material such as paper plastic glass etc can be recycled وہ چیزیں جن کو ہم recycle کر سکتے ہیں وہ recycle کی category میں آ جائیں گے this decrease the volume of refuse and helps in the conservation of natural resources یہ کیا کرے گا جو garbage ہوتا ہے کودا کر کر دے گا اور دوسرا یہ natural resources کو بھی save کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس 3 r ہوگی we can add the r reforest strategy یعنی r four b ہم add کر سکتے ہیں reforest جنگلات کو دوبارہ لگانا trees should be planted during the rains جب بارش ہو مختلف مقامات پہ وہ درخت لگائیں trees make our environment more cool shady and green جو درخت ہیں وہ ہمارے محول کو تھنڈا کرتے ہیں ہم سایا دیتے ہیں اور ہمیں greenery بھی provide کر رہے ہیں clean water air fuels agriculture land and forests appear to be plentiful earlier but now these are becoming scarce if we continue depleting them like this we will be creating untold misery for ourselves and for our future generation یعنی کہ پہلے ہمیں دیکھیں پہلے آئے سے 10 سے 15 سال 20 سال پہلے ہمارے پاس صاف پانی ہوتا تھا صاف ہوا ہوتی تھی فیول بھی ٹھیک ہوتا تھا زمین نے بھی اچھی ہوتی تھی اور ہمیں مختلف طرح اچھے چیزیں کھانے کو ملتی تھی لیکن اب وہ ان کے لئے مختلف قسم کی بیمانیاں پھلانے کا سبب بنے گا ٹھیک ہے بیٹا آج کا ہمارا لیکچر یہی تک تھا اگر آپ کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہ جو conservation of nature والا question ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے جزا اللہ